دنیا بھر سے سناتن دھرم کی ساری خبروں سے رہنا چاہتے ہیں اب دے تو سبسکرائب کریں دی سائنٹ فکت ہندو کو دی سریکھ جا توابی ترا سے ماندر تو بہت سندرہ پروڈ جس کے کلکاری جو بنایا گیا وہ بہت سندرہ یہ راہ ماندر کی ہے پر یہ بہت ساکت ہے بہت ساکت ہے آمدے وہاں ہی اینڈو کیا ہے ہم شمع لگا ڈیو ہے تشکری کنم ہی اینڈیوں کے لئے یہ جوے ہم نشاند ایک جو شکریہ خوشن جو تو ٹمپل گرس آپ دور کیا موسیقی 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 جنہیں ہم کہتے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں کافی زیادہ دکھی عوستہ میں ہیں یو اے ای کی ہسٹری میں پوری یو اے ای میں کوئی مندر نہیں ہے یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے اسی طرح انہیں نے پہلے سعودی عرب میں کیا ہے ہماری جتی بھی مسلم کمیونٹی ہے یو اے ای کے اندر ان کو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے ہمارا بزنس سیٹ اپ ہے نوافیس کے نام سے ہم خود بھی اس کے پروٹیسٹ میں شامل ہیں تو آپ اس کو پروپر پروٹیسٹ کریں تاکہ مسلم کمیونٹی کی وہاں پر آواز بن سکے اور جو پاکستانی ہیں ان کی ویلیوز کریئٹ ہو سکے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غلط ہے لیکن اس کے بعد جیسے ہی مندر بنا پورے یو اے ای میں بارس ہونے لگی مندر دھرتی جہاں کبھی بارس نہیں ہوئی تھی وہاں چاروں طرف جل ہی جل نظر آ رہا تھا مانو بھگوان بھی خوش ہو کر یو ای کو آشرباد دے رہے تھے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا چمتکار تھا اور آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلی بار نہیں تھا اس سے پہلے جب مندر بن رہا تھا تب بھی چمتکار ہوئے تھے پیچھا ہے وہ جہاں پر مندر بننا ہو اس کے طورت نیچے ہی تھوش چٹان مل جانا ہو مندر کے لیے شاہی پریوار دوارہ خود کی جمین دان کیا جانا ہو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اب جوئی میں جو مندر بنا ہے وہاں کی استطی کیا ہے کیا واقعی میں ایک اسلامی دیش انٹرسٹیڈ تھا اور کیا وہاں کے جو مسلم ہے اس مندر میں کوئی دلچسپی دکھا رہے ہیں یہ بھی جانیں گے آج کس ویڈیو میں اور یقین مان یہ ویڈیو آپ کو حیران کر دینے والا ہے سواگت ہے آپ کا ہی سائنٹر کے خندو پر اور میرا نام ہے دیرین دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کر رہا ہے تو کر دیجئے گا اور کمنٹ میں جائے سری رام لکھ دیں اچھا لگتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ابو دھابی کے اس ہندو مندر میں کچھ کڑے نیم بھی لاغو کیے گئے اس مندر دوارا گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو گردن کوہنی اور ٹکنوں کے بیچ کے سریر کے بھاگ کو ڈھکنے والے کپڑے پہننے ہوں گے کیپ ٹی سٹ اور آپتی جنک ڈیزائن والے کپڑے پہن کرانے والے لوگوں کو انمتی نہیں دی جائے اور تو اور جو لوگ پاربھاسی یا پھر ٹائٹ فٹنگ کپڑے پہنیں گے ان پر بھی پرتیبند رہے گا اس کے علاوہ اپنے پالتو جانوروں کو بھی اندر نہیں لے جا سکتے مندر کے اندر ڈون نہیں لے جا سکتے اور یہاں مندر صبح نو بجے سے رات کے آٹھ بجے تک کھلتا ہے اس کے علاوہ سب سے حیرانی کی بات یہا ہے کہ اس مندر میں اس تھانی مسلم بھی بڑھ چڑھ کر اپنی رچی دکھا رہے ہیں جی ہاں دوستو یہاں بھارت میں اگر کوئی مسلم کسی مندر چلا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اسلام کا اپمان کر دیا ہے 22 جنوری کی شام سے ہی تمام میرے نمبرز پر الگ لگ جکاؤں سے مجھے دھمکیاں آنے لگی میرے خلاف نفرت انگیز ماحول بنانے لگے وہیں یو ای میں جو اوریجنل مسلم کہہ جاتے ہیں ان کا اس مندر میں جانے سے کسی بھی طرح کا دھر مخطرے میں نہیں آ رہا ہے یہاں کی عورتیں بھاری سنکھاں میں اس مندر پہنچ رہی ہیں اور درشن کر رہی ہیں مجھاک نہیں کر رہا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس میں آپ ادھارن کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسلم عورتے پاقاعدہ اپنے مسلم پریدھان میں اس مندر میں نظر آ رہی ہیں اور پاقاعدہ اس کی فوٹو کیچ رہی ہیں تو اس سے یا بھی صدح ہو جاتا ہے کہ یہ مسلم کسی بھی طرح سے دباؤں بھی نہیں ہیں بلکہ اس کا پرچار بھی کر رہی ہیں اب جو سیلفی لیے جا رہی ہیں جو فوٹو لیے جا رہی ہیں جاہیشی بات ہے کہ ان کو پرائیویٹ تو رکھا نہیں جائے گا سٹیٹس لگائے جائیں گے سٹوری لگائے جائے گی تو اس سے جو اور ان کے مسلم دوست ہیں وہ بھی کافی زیادہ پروفاویت ہوں گے تو وہ بھی مندر آئیں اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یو ای میں مسلم اتنے کھلے دماغ کے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس چیز سے تم کا دھرم خطرے میں نہیں آنے والا اس طرح کے تمام اور بھی ویڈیوز ہیں جو سوچل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہیں جہاں پر اس مندر میں بھاری سنکھا میں مسلم آ رہے ہیں اور اور اس مندر میں اتنی زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی مسلم دیش کا مندر نہیں ہے کہ بھارت کا ہی مندر ہے کیونکہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں شدھالو آ رہے ہیں ہمیں یہاں کے اتنا محسوس ہوا کہ ہمیں جو راستہ انڈیا میں سارے بھگوانوں کے درسن آلگ آلگ لگے جاتے کرنے پڑ رہے ہیں وہ سب ہم کو یہاں پر ایک ہی جگہ درسن ہوئے یہ بات ہے سارے بھگوانے دیٹیلز مری بہت ہی دلی تمنہ تھی خاص کر کے رات کو یہاں کا نظارہ دیکھنے والا ہے کچھ ویڈیوز یہاں پر آئے ہیں رات کے تو میں چاہوں گا کہ آپ کو دیکھا ہوں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہلا ایسا مندر ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں بات سچ نہیں ہے کیونکہ سنیوکت ارب امیرات میں کئی اور ہندو مندر بھی ہیں سنیوکت ارب امیرات میں کل ہندو مندروں کی سنکھا 10 سے 11 ہے اور ان میں سے تمام بڑے ہندو مندر بھی ہیں اور کچھ چھوٹی جگہوں پر بنے ہیں اس میں سے بھگوان شو مندر بھگوان کشت مندر اور ایک تو ابھی زبیل علی میں بنا تھا مندر تو یہ سارے مندر دوبائی میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جو مندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں قریب 700 اکڑ کی لاغت سے بنائے گیا ہے اور 27 اکڑ کی جگہ پر بنائے اور یہاں پوری کی پوری 27 اکڑ جگہ شاہی پریوار نے ہندو مندر کے لیے دان کیا اور اب اسی کا قریص دیکھنے کو ملا آئے کہ بھاری سنکھا میں مسلم اس مندر آ رہے ہیں تو میں تو ویڈیو بیسا لگا کمنٹ کر کے جو ہوتی یار ادھر بھی ویڈیو ختم یار بھائی سب اندازہ لگاؤ مسلمانوں نے بھی دبائی کے رام مندر میں آ رہے ہیں یار میں تو اران ہو پورا مسلمان خاندان اندر عورتیں عجاب پہنے ہوئے سارے سیلفیاں لے رہے ہیں بھائی اندر گھوم رہی ہیں اور بھائی عربی تاکو آ رہے ہیں بھائی انہوں نے وائٹ وہ اپنے کپڑے پہنے ہیں اوپر سے کپے پہنے ہیں بھائی صاحب سیدھا مندر کے اندر اور بھائی جہاں پر آرتی ہو رہی ہے وہاں پر جا گیا بھائی صاحب دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں کچھ سوچو کہ کسی نے سوچا تھا کہ ابو زیبی میں اسلامی دیش میں ایسا خوبصورت اب اسلامی دیش تو اور بھی ہیں لیکن ایک اسلام کی دھرتی جہاں سے اسلام اٹھا ہے ایک آگے نکلا ہے وہ بھی بھائی صاحب مسلمان وہاں کے رام مندر کے درچن کرنے جا رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ پانچ سے دس سالوں بعد دیکھنا آدھا یوئی آدھا یہ اسلامی ورڈ یقین مانے ہندو ہے وہ 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 پانچ سے دس سالوں بعد کیونکہ جس طرح یہ اروج پکڑ ہے سناتن درم اور لوگ جس طرح انٹرسٹ لے رہے ہیں بھائی ایک ٹیم ایسا ہی آنے ہوئے ہیں وہ تو بھی دیکھیں ازاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ آ رہے ہیں ازاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں روزانہ باہر سے بھی آ رہے ہیں گوری بھی آ رہے ہیں عربی بھی آ رہے ہیں سارے آ رہے ہیں دیکھنا وجہاتے سے انتازہ لگایا جا کے سناتن درم کتنی تیزی سے پہر رہا ہے یہ ایک مندر نہیں بنایا ہے ایسے ازاروں مندر اور بھی بنیں گے غیری بات ہے جب آپ خود سوچو کہ مسلمان جب ہندو بنیں گے تو وہ تو خود بنائیں گے عربی اگر ہوتے ہیں بلکہ تو ان کو بنانے سے کون روک سکتا ہے نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی روک سکتا ہے وہی نا اور جہاں تک بات آ رہی ہے ہم پاکستانیوں کی تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے یو ای کے اندر کہ یہ مندر کیوں بنایا ہے تو یقین کر میں کہتا ہوں کہ دم ہے نا تو یو ای میں ایک پروٹیسٹ کر کے دکھائیں ان کے پچھوڑے پر ڈنڈے نہ لگے تو یاد رکھنا ایسے لگے گے کہ یہ بھول جائیں گے ہم چور کے بچوں کو تو کہتے ہیں چور ہیں تم تو کسی کھاتے میں جاتے ہیں میں تو لاتے مار مار کے وہاں سے بگاتے ہیں یہ لوگ اور یار بھائی دیکھو یہ ایک سناتن درن کے آگے ترقی ہو رہی ہے میری ایک اور بھائی ایک آگے بڑھ بلکل ایسے بندہ پاکستان میں کر سکتا ہے تو یقین کا مسلمان جا سکتا ہے مندر میں جا سکتا ہے ہیدر کے کٹرپنتی ہیں اور یہاں پر مندر رہیں گا لیکن بھائی وہی بات ہے کہ آپ اب سناتن درم پھیلتا جا رہا ہے اور میں ایک بات کروں یہ جو بولتے ہیں عربی شروع سے مسلمان ہیں وہ بھی نہیں مسلمان وہ بھی کنورٹیڈ ہیں یہ بات تو بلکل ہنڈر پردھر سے وہ مسلمان بھی کنورٹیڈ ہیں وہ بھی پہلے ہندوز ہی ہوا کرتے تھے تو بھائی صاحب ہندوز تھے یا جو بھی ان کا ریلی جلتا ہے یہ سارے کنورٹیڈ ہیں سارے سارے آپ کو یہ نہیں لکھو ہے یہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں ایک ہمارے جو عضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اللہ کا پیغام لے کر ہیں انہوں نے لوگوں کو پیغام دیا بلکل وہ آگے سے مسلمان ہوتے گئے ہیں بلکل وہ سارے ہندوز ہی تھے تو یہ جو عرب کے ہیں یہ بھی کنورٹیڈ ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑے انسان کے بچے ہیں بلکل اور ہم لوگ تو بھائی سے پھر علاقی دنیا ہیں بلکل تو یار آپ کے کیا تھوڑت ہے تو ریوڑا ہاتم گئتے تھے